اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور بنانے میں بھی بہت ہی احسان ہے چکن برگر کہلیں یا سلائیڈرز کہلیں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایزیلی جو ہے نا ہم بزار والے برگر کے ساتھ اس کو جو ہے نا آج بنائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے افطار میں ضرور بنائیے تو چلی اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے رکھا ہے فرائی پین فرائی پین میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ کے پاس چکن کی کوئنٹریٹی زیادہ ہے یا آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے لیسن ادھرک اس کو ایک منٹ کے لیے سوتے کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو جو انا نہیں پکانا صرف اتنا کہ اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جو رہے پیاری سی اس کی سمیل آنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہ میرے پاس بولنلیس چکن ہے جو بریگ چھوٹے چھوٹے کیوب میں میں نے کٹا ہے ٹو ہنڈر گرام ہے تو اس کو ڈال لیں گے اور اس کو ڈال کے پکانا شروع کریں گے آج کل ماشاءاللہ رمضان چال رہا ہے اور افطار میں روز ہی نتنی چیزیں بنتی ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ کچھ چیزیں جو کہ میں بنا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں تو اب اس کو چکن کو ہم نے پکانا ہے اتنا کہ اس کا یہ جو بالکل بائٹ پائٹ سارا چکن ہو جائے اور اس میں پانی تھوڑا سے اس کا جو انا ڈرائے ہو جائے اور اس دوران کچھا پان بھی ختم ہوگا لیکن یہ کہ اس کو پکاتے ہوئے ہم جو انا اس میں تھوڑی سی اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے تو جیسے ہی یہ چکن وائٹ ہوا یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز اگر چھوٹا نہیں ہے میڈیم ہے تو وہ آپ نے ہاف کر لینا ہے وہ بھی چاپ کرنا ہے رفلی چاپ کریں بہت فائن چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے پکائیں گے پکانا ہے کہ پیاز جو ہے نا ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس میں کچھ تھوڑے سے مسالے آئیڈ کریں گے جس میں یہ ہاف ٹی ایس پی میں نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹی ایس پی ہی میں بلیک پیپر ڈال رہی ہوں اور ہاف ٹی ایس پی تقریبا یہ میں نے ڈالا ہے دنیا پورڈر دنیا پورڈر کے بعد اس میں ہاف ٹی ایس پی ہی میں ڈالوں گی زیرا اور بھنا اور پھٹا ہوا زیرا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ اس میں میں یہ ہاف ٹی ایس پی ڈالا ہے اس میں پیپری کا پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سمپلی لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں اس میں ڈالی ہے ون ٹیبل سپون چلی ساوس تو چلی ساوس ہے اس کے جگہ کوئی بھی اپنی پسند کی ساوس یا فلیور یا ٹیسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہلکا سا اس کو جو ہے نا میں پانی اس میں لگاؤں گی دو سے تین بھونٹ اور اس کو جو ہے نا تھوڑا پکائیں گے تاکہ چھکن اچھا سا پاک جائیں اس ٹیج پہ آپ کو یاد کرواؤں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیا کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کیا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ پلیز آپ ضرور کیا کیجئے اور ویڈیو کو بینہ سکپ کر کے ایک تو بونلیس ہے اور پکا ہوا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پکنے میں لیکن یہ تھوڑا سا اور سوفٹ ہو جائے اس کو میں جو انا کور لگا دوں گی تھوڑا میڈیم فلم کی اوپر تو یہ دیکھے پانچ منٹ لگیں گے تو بلکل اس طرح میں اس کو ڈرائی فارم میں کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں ابھی بھی تھوڑا سا پانی ہے تو آپ اس کا فلم ہائے کر کے تو اس کو پکائیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ جلدی خوش و خوشے اب اس میں میں نے یہ ایک گاجر ہے یہ فائن چاپ کی ہے بھری اور یہ ہاف شمرا میشتی یہ بھی ان کو کر کے ڈالیں گے یہی دونوں ویجیٹیبل میں اس میں ڈالوں گی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ویداؤٹ ویجیٹیبل بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ اور بھی ویجیٹیبل آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز سکپ کریں یا کوئی چیز اس میں ایڈ کریں تو اس کو بھی تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم پکائیں گے تو اس کو اور مزیدار کرنے کے لیے اس میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کریم ہے وہ ڈالی ہے کریم اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو ہم وائٹ ساوس کی طرح میدر ڈال کے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کریم کے ساتھ ذرا اس کا کریمی سا ٹیکسٹر ہو جائے گا تو اس کو تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں بن جو کہ میں نے بزار والے ہی لیے ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں نے بنا رہی ہوں ساتھ آپ میں نے یہ لی ہے بیکنگ ٹری آپ پتیلے میں اس کو بیک کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی اس کو پہلے آن کر لیں اگر آون میں کر رہے ہیں تو آون کو بھی ہم جو ہے نا پہلے ہی اس کی دونوں روڈز آن کر دیں گے تاکہ وہ اچھا سا گرم ہو جائے تو ساتھ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اوپر لگا لی تھی پیزا ساؤس پیزا ساؤس کا سوری بیچ میں سے کلپ جو ہے وہ میرا کٹ ہو گیا ایڈ نہیں ہو سکا تو پیزا ساؤس لگانے کے بعد اس کے اوپر یہ میں نے چیز رکھ رہی ہوں یہ مزریلا اور چیڈر دونوں میکس ہیں آپ اگر یہاں پہ ایک بھی رکھنا چاہیں یا سلائس رکھنا چاہیں تو سلائس والی چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں بھر میں اس میں یہ کرش کی ہوئی چیز ایڈ کرنی ہوں تو اس کے بعد چکن کیس کے ساتھ فلنگ کریں گے چیز آپ نے تھوڑا زیادہ رکھنا ہے تاکہ بچے چیز کو جب دیکھتے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بنی ہوئی چیز کو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو اب دیکھیں اس طرح چمچ کے ساتھ جو ہماری فلنگ ہے کیسی زبردست اور ماشاءاللہ خوبصورت بنی ہے اس کو اس طرح ساروں کے اوپر پھیلائیں گے بہت زیادہ بھی نہیں ہے آپ نے پھیلانی لیکن ہلکا سے میں نے برش کے ساتھ آئل کیا ہے تاکہ نیچے سے بھی ہماری جو بریڈ وہ سوفٹ ہی رہے تو اس طرح اوپر والا جو پیس اس کے اوپر رکھیں گے اس کو میں نے اندر والی سیڈ پہ کچھ بھی نہیں لگایا سمپل ہے کیونکہ نیچلی سیڈ پہ پیزا جو ہے پیزا ساؤس اور اس کے اوپر چکن بھی ہے تو اب ساتھ میں یہ دیکھیں یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں پیزا سلائس ہے چیز کے اس طرح اس کے اوپر رکھوں گی اور انہیں بے کریں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو بنائیں اور بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو بنا کے تو افطار میں بچوں کو دے بچے کی انہیں بہت زیادہ خوش ہوں گے تو اس طرح ایک ایک میں نے یہ آلیو کا پیس اوپر رکھا ہے اگر آپ رکھنا چاہیں تو اس کے ساتھ ایک ایک شملہ میچ کا پیس بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ میں ریڈ پیپر جو ہے چیلی فلیکس وہ ہیں وہ ہلکے سے سپرنکل کر رہی ہیں اور ان کو میں نے بیس منٹ کے لیے جو ہے نا رکھا ہے اوون میں بے کیا ہے تو اس کو بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی جلدی بنتی ہے بہت ماشاءاللہ ٹیسٹی بھی بنی ہے تو بنائیں اور اس کو بچوں کو بھی دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک آپ کو پھر ملوں گی اللہ حافظ